لا الہ الا اللہ تو سب ملکے میں نے ساتھ پڑھئے گا ذکر امن ہے ذکر ہے فتاہ ذکر شفاہ ہے ذکر ہے دوان نجات ملتی ہے اس کو یقینہ کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبي ربی جل اللہ ماما في قلبي خیل اللہ نور محمد صلى اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیری صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سنت نبی بوجہ ہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سنت نبی بوجہ ہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا الفضل سبحان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لہ بل حسدی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد سلللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جن لوگوں نے جھنڈے اٹھائے نا فلائنگز بیسے کوئی کوئی اینسی بات ہی کرنے لگی ہوں لیکن میں باتانے یہ چاہتی ہوں کہ جو جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے کچھ دل سے کرتے ہیں کچھ زبان سے کرتے ہیں اور کچھ جھنڈوں سے کرتے ہیں تو جو جتنا زیادہ ایکسپرس کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکم اتنا زیادہ انام و اقرام سے نوازہ جاتا ہے so don't say no to the flags don't shy کہ ہم جھنڈہ ہی لائیں گے ہمیں سب دیکھیں گے دیکھ رہے ہو پہلے کبھی نہیں دیکھا کسی جھنڈہ نہیں نہیں تا ہم ہاتھ کرتے بھی ہاتھ کرنے ہاتھ دیں گے حسبی عبدالجل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ فرحلہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کی کلامیں پاک خدا دل ہی عمر کا بھول اٹھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلو حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سنت نبی بوجھے گیا آقا سے اس نے کہا کہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردین کا پیارا ہے بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا قرآن ہو تو بلال جیسا کہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردین کا پیارا ہے دنیا کے ہر آشق کی آنکھوں کا موتارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر سروردین کا پیارا ہے سروردین کا پیارا ہے اللہ سبحان اللہ ماشاء موسیقی موسیقی وَمَعْو Vie prag اللہ موسیقی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدتنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ بارک و سلیم بارک و سلیم پڑھتے ہیں گر درود تو میرنا سواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو میرنا سواب ہے اور بھیجے اگر سناب تو آتا جواب ہے اللہ امام صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ امام صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدتنا حسن و سیدنا حسین و علیہ و صحبہ بارک و سلیم سبانا محمد سبانا محمد اللہ امام صلی علی سیدنا سبانا محمد نبی صلو علی سلوات اللہnej وینالو البارکات كل من صلاع علی وینالو البارکات كل من صلاع علی اللہ بولو اللہ اللہ دل کا روڑ چھنڈا میرا وہ کفے پانچاند سار سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم نے خطا میں نہ کی کوئی گمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آکھ رہتا کیجئے اس میں زیادی جیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام بولیں لیجئے تم کو جو راضی کریں ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ٹھیک ہمارا نبی سب سے ٹھیک ہمارا نبی سب سے مالا او آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دول ہاں ہمارا نبی دونوں آلم کا دول ہاں ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کوم چاہیے کون دیتا ہے دینے کوم چاہیے کون دیتا ہے دینے کوم چاہیے دینے خلق سے آلہ ہمارا نبی او آلہ ہمارا نبی مجدہ کیا ہوتا ہے؟ It's a good news. بکسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ It's not for me کہ میں اپنی لئے کہلواؤں کہ میں نے بہت اچھا پڑھا تو بولو سبحان اللہ It's not for me It's for you جب آپ پڑھیں گے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے تو میں ہمیشہ ایک بات کہتیوں کہ کس کے ایک ایک بارانٹ کے فالنس بڑھے گا اب تو بولیں جو بولے کہ اس کے ایک آمد کی بڑھے گا یا میرے آمد کی بڑھے گا سب کے ایک آمد کی بڑھے گا تو بلکل اس میں شرم نہ کریں سب آواز برند کہیں دیجے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں ایسے نہیں زراجان اللہ دیکھ لیم کچھ پنجابیوں بھی یہاں بیٹھتے تو پنجابی تو ایس میں بڑے ہمتے کٹے اچھے خاصے ہوتے تو آواز بلا لیں پر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ناموں کے جنت میں درفت لگائیں بار بار آپ گونے تو بار بار آپ کے درفت لگیں اور آپ کے دہان سوٹے تو پھولا اچھا خاصا بات بناتے اٹھیں آمین اللہ سب میں تر یہ کلام بھی پڑھی گا یہ کلام مجھے پرسنالی بھی بہت پسند ہے فور لائمویجز میں لکھا گیا اور آلہ حضرت احمد رضا خامرین بی رحمت اللہ تعالیٰ آرہے ایک بار مسجد میں حضور فرما رہے تھے تو دو روگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہی طرح کی کلام لکھتے ہیں تو جس طرح کی واقعہ میں نے سنا ہے آپ کو اس طرح بیان کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی چیز لکھیں جو نارمل کلاموں سے ہٹ کے ہو تو انہوں نے چال لائمویجز ایک ہی کلام میں لکھتا آئی لمیاتی نظیروں کا فی نظر لمیاتی نظیروں کا فی نظر مسلی تو نہ شو دل پیدا جانا جگ راج کو تاج توری سر سو ہے تجھ کو شہی دوسرا جانا ہے تجھ کو شہی دوسرا جانا البحر علا والموجود غا من بیک سو طوفا حوش روغا من بیک سو طوفا حوش روغا مجھدار میں ہوں بھگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں یا رسول اللہ موڑی نئی یا قار لگا جانا لمیاتی نظیروں کا فی نظر مسلی تو نہ شو دل پیدا جانا انا فی عطش و سخاکتا اے گی سوہ پاک اے ابر کرم برسمیار ارم جم ریم 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 جم بستو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بھونگ ادھر بھی گرا جانا لمجاتی نظیروں کا فی نظر مرسلی تو نہ شد پیدا جانا اور بس خام اے خام نواز ایرزا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا اس واقعے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ نے وقت میں بیان کیا کہ نہ یہ میرا طرزیں لکھنا ہے یعنی میں نہ تو اس طرح لکھتا ہوں نہ یہ میرا رنگ لکھنے کا بس یہ مجھے ان نے اس میں ڈاگ دیا اور دو بندوں کا نام بھی اس میں بتایا ہوں نے کہ بس خام اے خام نواز ایرزا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تقھانا چارس راہا پڑا جانا لم جاتی نظیروں کا فی نظر میں سے لے تو نہ شد پیدا جانا کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اور میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گمبد کو نظر سے چوم لوں ایک بار سلام کے لئے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام ہو جائے اور جو ایک بار چلا جائے پھر اس کے دل سے کیا دعا نگلتی ہے یا کیا خواہش ہوتی ہے کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام امرسی میں تمام ہو جائے سلام کے لئے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سبحان اللہ محمد سہیتنا و مولانا محمد اجسک میں تران دیوہ دیری لو لو بچ شاک چنگیری اجسک میں تران دیوہ دیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو بچ شاک چنگیری اجنینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ماء حسنکا ماء اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جاں لڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک کلام کی ہمارے میر مختار بھائی نے فرمائش کی ہے وہ بیش کر رہی ہیں صبر کر میں ساتھ پڑھیں گا اور یہ کلام ایسا ہے کہ جب دلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے ہیں ہر جگہ کی کچھ ایڈکیٹس ہوتے ہیں نا ہم کہیں بھی نمیہ میں جاتے ہیں لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں تو کیا وہاں کا منظر ہے اور کیا وہاں کے آداب ہیں کہ وہاں اونچی آواز بھی بولنا بھی منا ہے اور وہاں پر تو ایسا کلیکشن ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ بھی بولیں تب بھی نواز دیے جاتے ہیں اور جو سوچ کے آئے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نواز دیے جاتے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں میت جا ہوں میں محفل حرم کی آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے جنہوں نے یہ کلام لکھا وہ بعد میں فلائنڈ ہو گئے تھے تو اس لیے جب بھی وہ کوئی کلام لکھتے تھے تو اپنی آنکھوں کا ذکر اس میں ضرور کر دیں یا اس بات کا ذکر ضرور کر دیں کہ کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزیں تکا گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محویلتے جا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور یہ روشنی سے کیا ہے خوش وہ کہاں سے آئی یہ روشنی سے کیا ہے خوش وہ کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزیں تکا گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے مجھ کو ابھی مجھ کو ابھی مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزیں کے سامنے ہوں روزیں کے سامنے ہوں اور نات پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں دلتے جا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ اللہم صلی علیہ وسلم محمد عظم و سلیم و سلیم و سلیم و سلیم اب کچھ ایسے کلام کروں گا جس مسال انو شامل بھی ہو سکے بہت دیرو ہی آپ نے محق است کر لیا آپ میرے ساتھ میں کے باواد ملن پڑے اللہم صلی علیہ وسلم محمد عظم و سلیم و سلیم و سلیم و سلیم اگر کسی کی کوئی فنمائش ہو کوئی فیوریت کلام کوئی رویس ہو تو لیمینا انشاء اللہ کام سنال ہم کو بلانا کیا جی یہ تو سب کے دل کی دیا ہے سب جب رمضان آرہود ہے تو دل چاہتا ہے میں دل کی پہتے ہیں ہم کو بلانا ہم کو بلانا یا حبیب الله ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گمبت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گمبت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ عدب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا بوئی خالی درے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا بوئی خالی وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ پہنچ جائیں گے جس دن اے اجا کر ان کے قدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن اے اجا کر ان کے قدموں میں تو کسی کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کسی کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے بلان تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور میں مجرم ہوں اللہ مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی راسی میں ہے جا بجا تھانے والے کی راسی میں ہے جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے جا بجا تھانے والے اور رضا رضا نفس دشمن ہے دم ملانا ایسا نفس دشمن ہے دم ملانا کہا سبحانہ 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 ملانا ایک ہی دن ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے میری اب تو بس ایک ہی دن ہے سب کی اب تو بس ایک ہی دن ہے میری اب تو بس ایک ہی دن ہے میری اب تو بس ایک ہی دن ہے بنا لو پھر مجھے اے شاہی بحروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے گھر پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میرے مالا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کر مدینہ دیکھو میرے مالا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہہ دو اب تو بس ایک ہی دن ہے کر مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے میں نمجھ بوریاں تے دوریاں نے ماریاں صد لو مدینے آقا کرو مربانیاں ڈاڑا ہاں غریب آقاں گول میرے ذر نہیں اڑ کے میں آوا کی میں نال میرے پر نہیں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے ہیں تمہارے روزے کی دیوار چھومنے آئے ہیں اگر حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو محبوب کی محفل کو محبوب سر جاتے ہیں آج بیدے ہے بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے سبہ کام ہے سبہ سکول ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس ماشا اللہ پوری مسجد بری ہے جتنا ماشا اللہ اب سب پیچھا پرٹ کے نکھیں گے جیسے میں جون بڑھتا ہوں لوگ کنفرن کرنا ضروری ہے کہ میں سائے گئے ہیں جب ہم آئے تھے ہم کیا طوال پر دیا ہم کیا ہمم کیا ہمیتہا ہے ہمیتہا ہے ہمم کی ہم پہلد ہم نے سوچا کہ ہم ہی لوگ اپ سے پیار کرتے ہیں کافی لوگ آپ سے پیار کر دیا اس لئے بھی کریں کون کون لوگ ہیں تو منیو میں کیا رکھنا ہے تو منیو کیا ہو کونسی جگہ ہو کونسی مسجد ہم سب تیاری کرتے ہیں مسجد کی ملیجمنٹ بھی تیاری کرتے ہیں تو خواتین بھی تیاری کرتے ہیں پوسٹر بنتے ہیں فلائرز بنتے ہیں لیکن ان سب سے تہل کہاں تیاریہ ہوتی ہیں عرش پہ تیاریہ ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیاریہ ہوتی ہیں کہ کون کون سی امتی اس ملکل میں آئے گی کون کونسی لوگوں کی روزی میں سے اس محصہ جائے گا کون کھانے کا ٹیک کیر کرے گا کون ہر چیز دکھی جاتی ہے کس کی جگہ اس محفل کے لئے خرچ ہوگی سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے ان کی اجازت سے ہوتا ہے ہم جتنے لوگ بھی آئے ہیں محفل میں ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کیوں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آنکھا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آنکھا دامن میں چھپاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں شاہد means کیا ہوتا ہے؟ witness اللہ روا ہے کہ وہ لوگ خدا شاہد خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں کہ جو سر مر عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سر مر عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں شباہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد اللہ موسیقا لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا آقا لجپال نبی میرے دردان دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دامن دی حوا دینا حال جبال نبی میرے دردان دی دوا دینا اور سرکار دی منفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے سرکار دی منفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے لج رکھ لئی اے لج پالا خارینا اٹھا دینا اے لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا شورٹ شورٹ سٹینزز پڑھوں گی چونکہ کافی ساری فرمایشیں جوا ہو گئی اور کچھ مشہور کلام بھی پڑھتے ہیں جو سب لوگ یعنی آئینوں کی سب لوگوں کو بنجابی نہیں آتی ہیں تو جن کو آتی ہیں ان کی بھی پڑھ رہی ہو لیکن جن کو نہیں آتی ہیں ان کے کچھ مشہور کلام پڑھتے ہیں تاکہ سب شامل ہو جائیں اور یہ کلام جب پڑھ رہی ہوں یہ ہر محفل کی جان ہوتا ہے جب بھی میں حلقے کتنے سالوں سے آ رہی ہوں لیکن ہمیشہ یہ فرمایش ضرور آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید اب کچھ نیا سننا چاہیں گے لیکن نیا تو میں پیش کرتی ہوں کچھ نہ کچھ لیکن سب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جو قرآنی مجھے لگتا ہے کہ فرائیور جناتیں ہوتی ہیں وہ والی ضرور پڑھی جائیں گے سب مل کر میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گا قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نکہی میرا سپینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے جنت تو ٹھیکا نہ ہے مگر دنیا میں اے قاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے تاج داری حرم ہو نکال کرم ہو کرم تاج داری حرم نکہی کرم تاج داری حرم چشم رحمت بکشا سوئی بن انداز نظر چشم رحمت بکشا سوئی بن انداز نظر اے قریشی لکھ بھی ہاشمیوں مطلبی تاج داری حرم ہو نکال کرم تاج داری حرم نکہی کرم تاج داری حرم تاج داری حرم ہو نکال کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے مالی ہے بے قسام حابی بے قسام کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے جائیں گے تاج داری حرم ہو نکال کرم ہو کرم تاج داری حرم نکہی کرم تاج داری حرم اور میں ایک شو آؤں مدینے چلے میں ایک شو آؤں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے مل کر مدینے چلے اسی مہینے چلے دکھرن جو علم سب چھتے ہیں حسنہ ان کے صدق نکے بٹتے ہیں مدینے چلے مفدد dissert چلے چلوں مدینے چلے حج کے مہینے چلے میں ایک شوہا ہوں مدینے چلے دست ساقی کو سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر وہ نظر جتن حالی ہے سب جام بھر جائیں گے جائیں گے تاجدارِ حرم ہو بلاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم اللہ اللہ سوئی علیہ سیدنا مولادا محمد المعظم جو دی والکرمی وعالی مبارک و سلیم صلی علیہ نبی قلب پر جو ذکر ہے بے میسال آیا کمال آیا کمال آیا میسال و ولی کمال آیا سیدنا آیا دائیں نپی شوئے شیعر سب پر ہساں تاجداروا کمال آیا ساہ ماما جو اندور ہر شیر میں آئے گا تو آپ کو اس شیر کا مطلب سمجھ آئے گا تو اور مزائے گا کہ نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور تری دعا ہی کی بدانت عذابِ رب سے برچے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمت کو منشن کر کے دعا فرمائی جیسے کہ پچھلی عمتوں پہ عذاب آئے نا کسی پہ کس گناہ کی کسرت کی وجہ سے عذاب ہے کسی پہ کس گناہ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے عذاب ہے کسی پہ آگ کا کسی پہ پانی کا کسی پہ کس چیز کا توفان آیا کسی عمت پہ پکھروں کی بارش ہوئی